سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرفیس ایریا آف سفیر سفیر کیا ہوتا ہے سفیر کسی بھی تھری ڈائمینشنل راؤنڈ شیپ کو کہا جاتا ہے ایک تو وہ تھری ڈائمینشنل ہو اور دوسرا وہ راؤنڈ شیپ میں ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے سفیر کہیں گے تو تھری ڈائمینشنل شیپ کیا ہے ہر وہ شیپ جس کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں وہ تھری ڈائمینشنل شیپ ہوتی ہے اور میٹھمینشنل اگر میں اس کو بتاؤں تو تھری ڈائمینشنل شیپ کے لیے لنڈ ویٹھ اور ہائٹ جس کی تین چیزیں ہوں لنڈ ہو ویٹھ اور ہائٹ ہو اس کو کیا کہتے ہیں تھری ڈائمینشنل اسی لئے تھری کا اور ڈائمینشن یعنی لائنس کو کہتے ہیں تو تھری کیوں کہتے ہیں کیونکہ تین چیزوں سے ڈیفائن ہوتا ہے لنڈ ویٹھ اور ہائٹ سے تو آج ہم نے پڑھنا ہے سرفیس ایریا آف سفیر سفیر کا سرفیس ایریا سے کیا مراد ہے سرفیس ایریا ہر تھری ڈائمینشنل شیپ کے ایریا کو ہم کیا کہتے ہیں سرفیس ایریا کہتے ہیں جیسے جب ٹو ڈائمینشنل میں آپ کے پاس ہوتا تھا شیپس ٹو ڈائمینشنل ہوتی تھی تو تب آپ ایریا فائن کرتے ہوتے تھے اور تھری ڈائمینشن میں جب ہم جاتے ہیں تب ہم سرفیس ایریا فائن کرتے ہیں سٹوڈنٹس two dimensional shapes کونسی shapes ہوتی ہیں جن کو describe کرنے کے لئے صرف length اور width کی ضرورت ہوتی ہے اور two dimensional shapes کو آپ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے آپ اس کو صرف کسی plane اس کے اوپر جیسے کی board کے اوپر یا copy کے اوپر draw کر سکتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک rectangle ہے یہ ایک two dimensional shape ہے اس کو آپ نے draw کر لیا تو اس کی ایک length ہے اور ایک width ہے اس لئے اس کو two dimensional shape کہا جاتا ہے تو ہر two dimensional shape کا آپ area find کر سکتے ہیں جبکہ surface area کن کا ہوتا ہے three dimensional shapes کا ہوتا ہے for example اگر ہمارے پاس ایک box ہے یہ بلا box تو یہ کیا ہے یہ three dimensional shape ہے کیسے ایک تو اگر ہم mathematically دیکھیں تو اس کی length ہے یہ اگر اس کی length ہے یہ width ہے اور یہ اس کی height ہے تو تین چیزیں ہیں length, width اور height اس لئے یہ ایک three dimensional shape ہے عام زبان میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ box کو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اس لئے یہ ایک three dimensional shape ہے تو اس کا area نہیں ہوگا اس کا surface area ہوگا اس کے جو جتنے بھی sites بنتے ہیں ان کا area تو یہاں پہ یہ ایک surface ہے اس کی یہ دوسری surface ہے یہ تیسری surface ہے یہ چوتھی surface ہے اور یہ پانچمیں surface ہے تو ان surface کا الگ الگ area find کر کے اس کو plus کریں گے تو ہمارے پاس اس box کا surface area آ جائے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ surface area آپ sphere کیسے find کرتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک sphere ہے تو sphere کی کیا property ہوتی ہے کہ اس کے center سے لے کے اس کے boundary تک کا جو distance ہوتا ہے وہ fix ہوتا ہے اور اس کو ہم radius کہتے ہیں اور r سے show کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ہم circle کو کیا کہتے تھے circle کا بھی radius ہوتا تھا اور center سے اس کے boundary تک کا distance same ہوتا تھا اسی طرح sphere کا بھی radius ہی ہوتا ہے اور اس کے center سے اس کے surface کے اوپر کوئی بھی آپ distance لے لیں وہ ہمیشہ r کے equal ہوتا ہے وہ ایک fixed value ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی sphere ہے تو اس کے surface area کا کیا formula ہے اس کے surface area کا formula ہوتا ہے 4 pi r square surface area کو s.a سے ہم show کرتے ہیں اور اس کا formula ہے 4 pi r square کیونکہ round shape میں ہے اس لئے یہاں پہ pi بھی ہے 4 اور r square r کیا ہے اس کے radius کو show کرے گا students ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جس طرح یہ ہمارے پاس ایک box ہے تو اس کے کئی سارے surface ہیں ایک دو تین چار اور total پانچ surface ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہر surface کا الگ area find کرتے ہیں اور ان کو آپس میں sum کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا total surface area آ جاتا ہے لیکن sphere کے case میں sphere کا صرف ایک ہی surface ہوتا ہے تو اس لئے اس کے ہمیں کوئی sum کرنے کی ضرورت نہیں ہے direct ہم formula سے اس کا area find کر لیتے ہیں اب اگر ہم کہتے ہیں suppose یہ جو ہمارے پاس sphere ہے for example اگر اس کے radius کی value ہو 4 cm تو پھر ہم اس کا area find کیسے کریں گے formula کو use کرتے ہوئے کرتے ہیں s.a سے مراد surface area اور یاد رکھیں surface area ہمیشہ 3 dimensional shapes کا ہوتا ہے 4 into pi تو fix رہے گا اس کی value fix ہوتی ہے pi اور r square r ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے تو 4 cm ہے r تو 4 cm کا square آ جائے گا اس کو simplify کرتے ہیں 4 pi سب سے پہلے کیا solve کریں گے students very good سب سے پہلے power کو solve کرتے ہوتے ہیں تو 4 کا square کیا آئے گا 4 square مطلب 4 multiply by 4 which is equal to 16 تو 4 square کی جگہ 16 آ گیا اور centimeter جب centimeter سے multiply ہوگا تو کیا آئے گا very good centimeter square آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اب next step پہ آ جاتے ہیں 16 multiply by 4 جب 16 کو 4 سے multiply کریں گے تو کیا آئے گا جی بالکل 64 آ جائے گا تو 16 into 4 64 pi as it is آ جائے گا اور 64 pi centimeter square جب بھی آپ نے سفیر کا surface area find کرنا ہے آپ نے pi کو convert نہیں کرنا pi کو as it is رہنے دینا ہے 64 pi centimeter square square اس لئے کیونکہ یہ surface area ہے اور area کا unit ہمیشہ square میں آتا ہے تو اس طرح سے ہم سفیر کا surface area اس formula کو use کرتے ہوئے find کر سکتے ہیں موسیقی